ہمزہ شہباز کی قاتل دور سے نوجوان کی حلاکت پر حکومت پر تنقید نہر حکمرانوں کو عوام کے جان و مال کی پرواہ نہیں ہمزہ شہباز نے کہا کہ ناکام حکومت کو گھر بیشنے میں ہی عوام کی آفیت ہے شہباز شریف کے دور میں پتنگ بازی اور قاتل دور کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی تھی پتنگ دور بنانے والے درجنوں کارخانے اب کھلے آنک کام کر رہے ہیں دور پھرنے سے نوجوان کی حلاکت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد نون لیگی رکن ہنہ پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی پتنگ کی دور پھرنے سے نوجوان کی حلاکت افسوسناک ہے مطلع پتنگ بازی کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن کیا جائے مطالبہ تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے جوڑ توڑ جاری وزیر علا پنجاب سے صوبائی وزرہ سبتین خان اختر ملک اور حافظ ممتاز کی ملاقات تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے حوالے سے تباتلہ خیال صوبائی وزرہ کا وزیر آزم اور وزیر علا پنجاب اسمال بزدار کی خیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار وزیر علا پنجاب کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس صرف انتشار کی سیاست کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں عوام کے مسترد شدہ اناثر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا نہ آئندہ آئے گا عثمان بزدار اپنی کرسی بچانے کے لیے بیسیچوز کے تبادلوں کا سہارا لے رہے ہیں نون لیگ پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا کہنا ہے وزیر علا کی جب کرسی سرکنے لگی تو ارکان اسمبلی یاد آگئے عثمان بزدار کے پاس صرف سو ایم پی ایز رہ گئے ہیں حکمران جواب کو پنجاب میں شدید مشکرات کا سامنا پی ٹی آئے جنوبی اور وسطی پنجاب کے بارہ سے چودہ ارکین کے سپیکر سے رابطے تمام ارکان کی چودری پرویز الہی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی ارکان کا آئندہ الیکشن بھی اخافلی کے پلیٹ فارم سے لڑنے کی خواہش کا اظہار اگلے چند دنوں میں ارکین کا چودری پرویز الہی سے ملاقات کا بھی امکار وزیراعالہ پنجاب نے فیروز پر روڈ پر ایک ہزار بیٹھ کے اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا اسپتال ایک سو تئیس کنال ارازی پر بنے گا وزیراعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں اسپتال کی تعمیر پر سات رب پچپن کروڑ روپے لاغتائے گی انشاءاللہ اگست دوہزار تئیس تک اسپتال پنکشنل ہوگا پنجاب میں تئیس نئے اسپتال بنائے جا رہے ہیں مارچ کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس ہیلس کارڈ ہوگا چیف سیکیٹری پنجاب کا عمران علی افصل کی زیرے صدارت اشلاس دلانہ ترکیاتی پروگرام پر عمل درامت کے سلسلے میں محکموں کی کارکردگی کا جائزہ بیاری تعمیراتی کام کے لیے تمام سیکیٹریز اپنے محکموں کے ترکیاتی منصوبوں کا معاینہ کریں پنس کا شفاف اور بروقت استعمال یقینی بنایا جائے چیف سیکیٹری پنجاب کی ہدایت حالیہ سیاسی بہران بلدیاتی الیکشن پر بھاری پڑ گیا صرف سولہ روز باقی رہ گئے لوکل گفنٹ ایکٹ منظور نہ ہوا بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے کا قوی امکان وزیر بلدیات میاں محمود درشید کہتے ہیں کہ بلدیاتی ایکٹ منظور ہوگا اور جلد بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا گھی کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ درجہ دوم کی آٹھ روپے فی کلو مہنگا کیونت چار سو چوالیس روپے سے بڑھ کر چار سو باون روپے کلو ہو گئی پانچ کلو کا پیک بائی سو بیس کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ گیا ہمیں روز بھی سیکریٹیریٹ چاک پر پروفیسرز کا دھرنا جاری دوہزار نو کی نوڈفیکیشن کی بحالی تک دھرنا جاری رہے گا حکومت کی جانب سے ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا مظاہرین میڈرو بس ڈرائیورز کی جانب سے احتجاج کی کال کا معاملہ نیجی کانٹریکٹر کمپنی اور ڈرائیورز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار نیجی کانٹریکٹر کمپنی کا احتجاج کرنے والے اور شریک ڈرائیورز کو نوکری سے برقاس کرنے کا اعلان میٹرو بس ڈرائیورز نے ہفتہ کے روز کلمہ چاک میٹرو اسٹیشن پر احتجاج کی کال دے دی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کا معاملہ مسلم ٹاؤن پولس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا چوبیس نامزد اور تیس نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہے پنجاب یونیورسٹی میں لڑائی ڈھگڑے میں سات افراد زخمی ہوئے تھے خواتین سے زیادتی کے ملزمان کو شک کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی لہور ہائی کورٹ نے خواتین سے زیادتی کے کیسس میں قانونی نکتہ تہہ کر دیا کیسس میں شک کا فائدہ ملزمان کو دینا چاہیے جسس تارک ندیم کا تحریری فیصلہ زیادتی کے مقدمے میں سزائے موت کے دو ملزمان کی سزا کل ادم قرار صحافی حسنین شاہ قتل کیس میں ہم پیشرفت ملزم امجد پاشا اور سید حیدر شاہ نے بھی درخواست زمانت دائر کر دی عدالت نے مدعی مقدمے کو انیس مارچ کو طلب کر لیا ایسے قبل مقدمے میں دو ملزمان آمربت اور فرہان شاہ کی زمانتیں منظور کی جا چکی ہیں وکیل کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر بے بنیاد الزامات لگانا مہنگا پڑ گیا جسٹس سردار سرفراز ڈوکر نے وکیل اجمل قادری پر دس لاکھ روپے جرمانہ آئد کر دیا عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ کے تیرہ ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان کی زیرے صدارت جوڈیشنل کمیشن کا اشلاس آئندہ ماہ ہوگا جوڈیشنل کمیشنل نے تیرہ ایڈیشنل ججز کی کارکردگی ریپورٹس طالب کر لی تعلیمی اداروں میں پنجاب کے ثقافتی رنگ نمائیا کیتھرڈرل سکول میں کلچرل ڈے بھرپور انداز میں منایا گیا روایتی کھانوں اور ثقافتی سٹالز بھی سجائے گئے پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج لاہور پہنچیں گی دونوں ٹیمیں کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گی پولیس نے سیکیورٹ انتظامات مکمل کر لی ٹیسٹ میچ کے دوران ہٹ ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تائینات ہوں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ 21 مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلا چاہے گا علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول معمول پر نہ سکا تیاروں کی ادم دستیابی فنی خرابی کے باعث دو پروازیں تاخیر کا شکار کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینز بھی گھنٹوں لیٹ ہو گئیں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا موسیقا موسیقا موسیقا